سفیر امن جانشیر حضرت مولانا علامہ علی شہید رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا محمد احمد ردیانوی صاحب کو عبو تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت عظمت صحابہ عظمت اہل بیر شہداء اسلام پاکستان الحمدللہ والسلام والسلام علاما لا نبی بعدا ولا رسول بعدا والا معصوم بعدا ولا امتا بعد امتی بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز 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 حتی حتی عزیز 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 پیچھے سے بڑا سفر تھا مولانا رحمانی شاہب کی منت تھی میرا بیٹا آج ان کے ساتھ تھا میں نے کہا تھا آج اسی کو میری جگہ پہ کھڑا کر لینا مگر ہماری بات مان کا بھی مان نہیں لی اس وقت رات کا ڈیڑھ بڑھ چکا ہے انقلاب ہے یا نہیں ہے یہ انقلاب ہے یا نہیں ہے امانداری میرے بھائی ہیں ملک شرف تحیم صاحب رحمانی صاحب میرے ذمہ دار بھی ہیں بڑے علمائی کرام تشریف فرما ہے علی معاویہ شاہ صاحب نے چانمنٹوں کے اندر بڑے خوبصورت نکتے جماعتی عنوان پر آپ کے صاحب نے رکھ دیئے آپ انیس سو پچاسی کو سامنے رکھیں اور آج دو ہزار بائیس کو سامنے رکھیں گے پل غلامانی صاحبہ یقیناً پہلے نام کوئی اور ہوگا ایسے ہی ہے نہیں پہلے کیا تھا یہ گامو والا کول گامو والا تھا انقلاب آ گیا ذرا توجہ میری طرف آپ کی میں زیادہ وقت نہیں لوں گا جلدی کوشش کروں گا مجھے بھی اجازت ملے اور آپ کو بھی آرام ملے پل گامو والا تھا انقلاب آ گیا تو یہ پل غلامانی صاحبہ کا بن گیا سبحان اللہ اونچی ذرا میں دیکھنا چاہتا ہوں سو گئے ہو یا جاگ رہے ہو جو جاگ رہا ہے ذرا اونچی آواز سے صحابہ پیغمبر کا دشمن کہتا ہے انقلاب نہیں آیا تھا نبی کے آنے کے بعد میں نے کہا انقلاب آ گیا غلامانی صحابہ کے آنے کے بعد تم بات نبی کی کرتے ہو سادھے چودہ سو سال پہلے کی میں سادھے چودہ سو سال بات کی بات کر رہا ہوں وہاں تو نبی تھے صحابہ تھے انہوں نے نبی کو بھی نہیں دیکھا صحابہ کو بھی نہیں دیکھا پل گمو والا تھا انہوں نے کہا انقلاب نہ آیا تو دشمن کو کیسے بتلائیں گے گمو والے پل گمو والا تھا غلامانی صحابہ پل رکھ کر کے بتلا دیا یہاں انقلاب آ گیا دشمن کا نظریہ یہ ہے یہ عنوان کیوں رکھا جاتا ہے دشمن کہتا ہے توجہ ہے آپ کی دشمن اے صحابہ رسول کہتا ہے نبی علیہ عزباللہ کامیاب نہیں ہوا تھا صرف پانچ پاک ہوئے تھے پانچ دن پاک کہتا ہے پیغمبر کی تیئی سالہ زندگی میں اگر صرف پانچ دن ہی پاک ہوئے کبیر والا کے مسلمانوں پھر تم مجھے بتلا ہو تیئی سالوں میں اگر پانچ ہی پاک ہوئے کیا کہا جائے گا نبی کامیاب ہوا یا نکام ہوا وہ کہتا ہے پانچ میں نے کہا تجھے نظر نہیں آتا تو میرا چشمہ لگا کر کہ ہی در آ کر کے دیکھ ذرا تو وہاں کی بات کرتا ہے میں تجھے پل غلامانِ صحابہ پہ دعوت دے رہا ہوں جنن کر کے دے رہا ہوں حالات و باقیاء یہاں گیاں سے دیا ہوئے ہدھگڑی بیری دیری سلاخے تخت آئدار زمینوں پہ لڑا کر کے تشدد اس کے باوجود یہاں انقلاب آیا ابھی یہ شامیہ نے لگا کر کے اس بنڈال کو بند کیا ہوا ہے اگر یہ شامیہ نے ہدا دیا جائے اور عمران خان کی طرح یہاں پر پرسیہ لگا بھی جائے مجھے بتلا ہو یہ مجھے میں پانچ مجھے میں زیادہ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا وہ کرسیہ لگا کر کے اپنا مجھے میں شوق کرتا ہے اور کرسیہ بھی اس انداز میں پانچ یہاں پھر پانچ آگے پھر آگے پھر ادھر پھر ادھر وقفے فاصلے وہ یوں کرتا ہے پھر کہتا ہے نوجوانوں اور نوجوان نہ معلوم کس محبت میں مست ہونے ہیں میں اُلے 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 اُلہا ہوں خانشاہ ہے تو شردین اور جوان کو آگے کے دے ان کے پاس پھر سی نئی ہے زمین پہ بیٹھتا ہے ساری ساری بیٹھتا ہے ساری ساری بیٹھتا ہے صحابہ 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 یہ لائٹ زرہ بند کرو یار مجھے یہ لوگ نظر ہیں تم لائٹ لگا دے دیکھو کہ ہمیں نظر نہ آئے ہمارا کارکون ہے ہمیں بھی دیکھے ہم بھی دیکھیں کل میں ایک جگہ پہ تھا ایک بزرگ تھے بڑا خوبصورت انہوں نے جملہ بیان کیا فرمانے لگے اللہ کے نبی تشریف فرما تھے مسجد نبی میں سامنے بیٹھنے والے کون ہو گئے ان کی آوازیں کون ہو گے پیچھے والے بیجل اور عادی تاریکی میں کون ہو گے نماز زہر کے بعد بیٹھے اثر کی نماز ہو گئی صحابہ نے نبی سے عرض کیا اللہ کے رسول زہر سے لے کر اثر سے قاب کو دیکھا ابھی لگا ہم رجیل نہیں ذرا ہی دانت ہے آپ اثر کے بعد بھی بندے رہے ہم آپ کو دیکھتے رہے اور آپ ہمیں دیکھتے ہی رہ جائے حضور نے فرمایا میں بیٹھنگا آپ کی خواہش پوری کرنگا یارو مزے کا عالم کیا ہوگا مزے کا عالم کیا ہوگا آسمان پہ میں نے اگلے دن ایک جگہ پہ تھا آپ نے اوپر سے بند کیا ہوا ہے یہ کھلا ہوا آسمان تھا اوپر چاند تلو تھا میں نے چاند کو دیکھا چاند کے قریب ایک بڑے ستارے کو دیکھا آپ نے بھی دیکھا نہیں دیکھا تو دیکھ لے نا چاند کے قریب ایک ستارہ ہوگا جو باقی ستاروں سے درہ بڑا ستارہ ہوگا میں نے کہا ربی علیبال میں لوگ کہتے ہیں چاند آمنہ کی گود میں آیا تھا میں نے کہا تشبک کردھنا وہ اوپر والا چاند اتر کر کے زمین پہ آ گیا کبھی یوں کہلے اوپر بھی چاند کے ساتھ ستارہ ہے پھر میں نے کہا کبھی وہ چاند صدیق کی گود میں آ گیا صلحان اللہ کبھی آمنہ کی گود میں آ گیا کبھی صدیق کی گود میں آ گیا یا رو چاند آ جائے میں نے ابھی کہا نہ لائٹ کو بند کر دو کیا مطلب تھا جب لائٹ ہوتی ہے تو نظر دکھتی نہیں ہے اور جب لائٹ دے ہو تو نظر دکھا کرتی ہے آپ نے علماء سے سنا ہوگا نبی کے چیرے کے اوپر ہر ایک نظر دکھا نہیں کرتی تھی جو دکھنے والی نظر تھی وہ صدیق اکبر کی تھی آپ نے یہ مسئلہ سنا ہوگا کہ نبی کی ظلفیں جس انداز کی تھی نبی کی ظلفیں جسے قرآن نے واللیل اضاف سجا کہا بعض نے کہا کانوں کی اس لوگ کے برابر بعض نے کہا اس سے نیچے بعض نے کہا گندوں تک بعض نے کہا اس سے بھی نیچے سوال ہوا نبی کی داری مبارک میں صبید بال کتنے تھے کسی نے کہا ساتھ تھے کسی نے کہا نو تھے کسی نے کہا پندرہ تھے کسی نے اور کچھ کہا اعتراف کرنے والے نے کہا دیکھو صحابہ آج کے رسول نے جواب میں کہا جس کی نظر جتنی تھی اس کو جتنا نظر آیا اس نے اتنا ہی بیان کر دیا نبی کو نظر دکھا کر کے ہر کوئی دیکھ سکتا تھا دیکھ سکتا تھا ایک صدیق تھا جس نے گود میں رکھ کر کے دیکھا تھا اور پوری نظرے نکا کر کے دیکھا تھا میرے باہر میں باہر کو ادھر ادھر لجانے کی وجہ آئے میں نے شروع میں لفظ بولا وہ ملنگ کرتا ہے پنج تن پاک آل سنت سے تعلق رکھنے والے ملک کے بڑے مشہور و معلوف شاہر کبیر والا میں بری دیر کرتا ہے یہاں کوئی بدرگ ہوگا جو میری تائین کرے گا مولانا پانسویں اور مولانا دوست محمد قریشی کے ساتھ آنے والا جناب خان محمد کم تر صاحب ہے وہ بدرگ بیٹھے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کچھ اور بدرگ ہوں گے سپید ریس کیونکہ وفات تو دیر ہو گئی یہ بدرگ کہتا ہے میں نے دیکھا سنے جملہ ملنگ کہتا ہے پانج تن پاک خان محمد کم تر نے اپنے انداز میں کہا جیڑے آن دے گئے نیڑے باندے گئے جیڑے آن دے گئے نیڑے باندے گئے سینے لاکے محمد رنگیں دا گیا جیڑے آن دے گئے تو پانج میں رک گیا کم تر نے کہا جیڑے آن دے گئے ابو فکر سے لے کر جناب حضرت باشی توبیہ دیا نبی نسینے سے لگا کر کے اس کا دنگر سا نبو قوت والے رنگ میں رنگ دیا پھر وہ حق کے انگاروں پہ لے جا ہوا ہے دشمن کہتا ہے ایمان کا رنگ بدلے گا وہ حق کے انگاروں پہ لے جا ہوا ہے پاگل کہی کہ مجھے پتا نہیں میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے یہاں انقلاب آ گیا ہے یہاں انقلاب آ گیا ہے آنگ کے انگاروں کے شولوں کی تپس ختم ہو سکتی ہے محمد کے صحابی کے ایمان میں کبھی کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے میں آپ سے کہتا ہوں کونسا ظلم و جبر ہے جو آپ نے نہیں دیکھا یہاں دو شہیدوں کا نام لیا گیا شفی رمضان کا خالد غضا فاروقی کا صرف اتنے ہی نہیں ہے مجھے وہ بھی یاد ہے رشید آباد ملتان کا جو ثانیہ ہوا تھا کبیر والا کے اس میں کئی شہید تھے کتنے تھے کتنے تھے نہیں یہاں کتنے تھے کبیر والا کے میں اس وقت آیا تھا یہاں ان علاقوں میں ایمانداری شیخ میں نے ان شہیدوں کے گروں میں گیا تھا مدفرگر کو ڈدو جتوئی اور کبیر والا مختلف جگہوں کے وہ شہیدوں نے والے ہمارے شہید تھے ایک آنکھ زائے ہو گئی میں اس کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے ملنے والا پچاس ہزار روپیہ اسے دے نے گیر لگیا اس نے کہا مولانا لدہان بھی شاہید کیا کر رہے ہو مجھے تو افسوس ہے ایک آنکھ قبول ہوئی ہے دوسری آنکھ قبول کیوں نہیں ہوئی میں نے کہا پیسے جتے پیسے لے لیے تو آخرت میں بدلہ کیا ملے گا میں تو آخرت میں بدلہ لینا چاہتا ہوں میں دنیا میں اس کا بدلہ نہیں لینا چاہتا تبدیلی یوں آتی ہے میں نشتر ہسپتال میں گیا آنے سے کئی لوگ ہیں ممکن ہیں ساتھ ہوں گے ایک بڑا بزرگ چار پائی پہ لیٹا ہوا تھا میں نے جا کر پوچھا بابا جی کیا حال ہے تمہارا میں نے پوچھنا ہی تھا میری ذمہ داری تھی بابا جی کیا حال ہے میں نے جب یوں کہا اس بابا جی نے بڑے بے تکلفی کے انداز میں کہا اے بابا جی تو آبدہ دا سے تیرا کی حال ہے مجھے اس نے یوں کہا تیرا کی حال ہے میں کیا مجھے آپ کی فکر لگی ہوئی ہے اس نے کہا مجھے آپ کی فکر لگی ہوئی ہے ہماری کیا حیثیت ہے ہم دنیا دار ہیں مارے جائیں گے کوئی فلک نہیں پڑے گا تمہیں زندہ رہنا چاہیے جسی جماعت بورا بنے ایسے کارپن دنے ہو ایسے کارپنو والی جماعت کو پھر جاچی کوئی طاقت ختم نہیں کر رکھتی ٹھیک ہے رہا یہ جو تفسرے توفسرے کرنے والے شوشل میڈیا مالے میں بند کمروں میں بیٹھ کر جنہیں دیکھتا کوئی نہیں نہ انہیں نظر آتا ہے بند کمرے میں نہ وہ بیٹھے کسی کو نظر آتے ہیں نعرہ نہیں لگانے لیتے میں نے نعرہ پرائیم منسلل ہاؤس میں بھجیل آجم کی مجھوکی میں ساتھ جنگ بھی کی مجھوکی میں لگایا تھا تم نعرہ لگا کر کے بھاہ جاتا ہے میں نعرہ لگا کر کے دک جایا کرتا ہوں تم نے میرا نعرہ ٹیلی ویڈن کے اوپر نہیں شکا پھور تم چھپ چھپا کر کے نکاب بین کر کے آتے ہو میں نے میڈیا پہ بیٹھ جانکے جس میں ایک شہر کے لوگ نہیں ملک دنیا دیکھتی ہے میں نے تو بھی بتلا دیا تھا اور علی معاویہ شاہ صاحب بڑھا اچھا جملہ کہہ گئے وہ کہہ گئے دلسہ تم کرو سٹیس جاؤ بڑے طاقتوار ہو لوگوں کے جلسوں میں جا کر کے نعرہ لگاتے ہو درابڑو سٹیس جاؤ میں جانتا ہوں سب سے ان کے آگے پیشے کو بھی میں جانتا ہوں تم دو لڑکے باہر بچ کر کے اگر میرے سے پالیسی بدلوانا جا ہو میں نے پالیسی ان ہزاروں لوگوں کو دیکھ کرتے بنانی ہے میں نے پہر کرنے والے دو لڑکوں کو دیکھ کرتے پالیسی میں نے پالیسی یوں بنائی ہے کبھی تمہارے جلسے یوں رکھوں کو ہوا کرتے تھے آپ بتائیں مجھے میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں آج سپندرہ سال پہلے بہت دور نہیں جاتا جماعت کو بڑے ہوئے بڑی دیر ہو گئی میں بننے کے بعد بہت آگے چل کرتے کہہ رہا ہوں پندرہ سال پہلے پاکستان میں آلِ تشیعوں کے خلاف کبھی ایک فیار ہوتی ہو تو مجھے بتا دی ہوتی تھی نہیں کسی نے سنی ہو دیکھی ہو تو بول کر کے مجھے بتا دی ہاتھ کھڑا کر میں نے پندرہ سال کا کہا یعنی دو ہزار سزار ساتھ تک میں لے گا پیچھے والا میں نے چھوڑ دیا پیچھا سی سے لے گا دو ہزار تک ہوتی تھی یہ فیار بولو درہ پیچھے والے بھی کسی کے پاس ہے اے علم تو بتا دے مجھے وہ کسی باہر والے کو بتا ہے وہ مجھے بتائے ایک فیار نئی ہوا کرتی تھی یہ علی شیعر ہے جو بھی دعاوں کا سلاح ہے آج گستاخی کرتا ہے ایک فیار بھی ہوتی ہے گرفتاری بھی ہوتی ہے زمانت بھی پرڈیکٹ ہوتی ہے آج سال لے کر جو دل سال تک کی ستا بھی ہوتی ہے زمانت بھی ہوتی ہے زمانت بھی ہوتی ہے زمانت بھی ہوتی ہے تو جو کیا چاہتے ہوگی میں نے آج اس کو سنا ہوں ایک گستاخ بھوڑا جو باکستان سے بھاگ کر مندل میں بیٹا ہے وہ مجھے مخاطب کر رہا ہے میں آج کبیر والا کے شکیت سے اسے مخاطب کرتا ہوں تیرے میں جرت ہے تو پاکستان میں شیر 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 پاکستان میں ہوں میں پاکستان میں ہوں اپنے ملک میں ہوں ملک کی قطریبے ہوں تیرے میں جرت ہے تو لنگ دن کھور کر کے پاکستان میں داخل ہوگی ملک کی قطریبے ہوں تیرے میں تیری ایشتری میں دارے میں کھاؤں مگر میری پالیشی پاروڑا ملک کیا میری مجبوری ہے یہ ملک میرا ہے میری مجبوری ہے پاکستان ملک ہمارا ہے ہم نے پاکستان کے خلاف کبھی نہ کوئی سازت کی ہے نہ کبھی سوچا ہے ہم نے جنازے اٹھائے قائدین کے کارکنان کے ایک ایک جگہ سے جئی جنازے اٹھائے ہم نے کبھی ملکی سلامتی کے خلاف ایک جملہ نہیں بولا ملکی فوج کے خلاف ہم نے کبھی ایک جملہ نہیں بولا ملک کے اداروں کے خلاف کبھی ہماری زمان سے جملہ نہیں نکلا پاکستان کے خلاف ہماری زمان سے کبھی جملہ نہیں نکلا اور پاکستان نے اکھتے میں نے میری جماعت نے کبھی کسی دوسرے ملک کا پرچم نہیں اٹھایا ہم نے کبھی کسی دوسرے ملک کا پرچم پاکستان میں باہر کے کسی ملک کے سربراہ کی تصویر ہم نے پاکستان میں اپنے ہاتھ میں نہیں لی ٹھیک کہہ رہا ہوں اداروں کے لوگوں حکمرانوں قومی اسلام تھی کے ذمہ داروں باہر غور کرو ہمارے اوپر بھی اور ان کے اوپر بھی وہ کیا ہیں ہم کیا فرق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے میں نے تو اسلام آباد میں اتنا کہا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک آرڈر کیا جو ہر ظلے کے ڈی پیو ڈی سیو کے پاس آیا میری وضاحت ہے اس میں گورنمنٹ پنجاب نے چودری پروید رہی صاحب کی حکومت نے وہ آرڈر جاری کیا کیا تھا کہ مشیباک نہیں ہوگا یہ گورنمنٹ نے کہا تھا میں نے تو نہیں کہا تھا کہا تھا میں نے بولو کہا تھا آپ نے کہا تھا میری جماعت کے کسی جمعہ دار نے کہا تھا گورنمنٹ نے کہا مشیباک نہیں ہوگا انہوں نے اگل کیا ہے تو یہ گورنمنٹ کی ریتہ کو چیلنج کیا ہے ریتہ گورنمنٹ کی چیلنج ہوئی ہے ابھی میری ریتہ چیلنج نہیں ہوئی میری ریتہ بھی چیلنج ہے بس میں اشارہ کرتا ہوں اتنا کہا جاتا تھا وہ گزر گیا ہے اتنا ہی کہنا پڑتا تھا وہ آج ادھر سے وہ گزر گیا ہے تمہارے سیاہ لباس اتر جایا کرتے تھے تمہیں یاد نہیں ہے مطمئنہ جوئی کرو کوئی غلط فیصلہ کرنے پہ ہمیں مجبور مت کرو یہ ملک ہمارا ہے ملک ہماری حکومتی ریتہ کو تنگ چیلنج کر رہے جو کمرانوں جو تمہاری ریت کو چیلنج کرتا ہے تم اگر کمزور ہو ہمیں بتلاو ہم تمہارے ساتھ آجاتے ہیں جنزی علمی صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں بائک لب بائک اللہ ہم لب بائک اللہ ہم لب بائک اللہ ہم لب بائک ملک کس کا ہے اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے امریکی صدر بائیڈن نے کہہ دیا بائیڈن نے کہا پاکستان کے ایٹمی احساسے غیر محفوظ ہیں کہا اس نے کہا میں نے کہا تم غیر محفوظ ہیں تو نے پاکستان کے ایٹمی احساسوں کو کہا جس کے اوپر جس کے اوپر ہمارے ملک کے اداروں کی پوری پوری گریفت ہے ان کے قریب کوئی چورتی بھی بھتا کے نہیں سکتی تم نے کہا غیر محفوظ ہیں میں نے کہا اگر میرے ملک کے ایٹمی احساسوں پہ میلی نظر سے تم نے دیکھا اور نبا کتم تم نے پھل کے پاکستان پاکستان کی ایٹمی کبھتی طرف کتم دم فوج نے تو تمہیں جانے نہیں دینا صحابہ کے سپاہیوں نے بھی تمہیں اس شائع پہ جانے کیا انشاءاللہ انشاءاللہ کریں گے حفاظت انشاءاللہ پاکستان کی عبادت کریں گے پاکستان کے اداروں کی عبادت کریں گے اور آخر میں ملک اشرف صاحب بڑی باتیں آج میرے سے کر رہے ہیں مولانا رحمانی صاحب تشریف لے گئے نوجوانوں توجہ سے بس آخری میرے جملے جو کھڑے ہیں بیٹھے ہیں فوراں فوراں بیٹھے ہیں بڑی ضروری بات کرنے لگا بڑا شمال ہے عمران خان عمران خان جیت گیا امانداری سے بلے کسی کو تقریف ہو لفظ غلط ہو غیر اخلاقی ہو پاگل کون کو پاگل جیدر میل گیا سبحان اللہ میں یہی کہوں گا کیوں اس لیے کہ جس نے پاکستان کی اسمبلی کا بائیکارٹ کیا ہوا ہے سنو سنو درہ نوجوانوں تم سے درہ میں نے اور بھی تم میں بھی کئی سر بھی رہے ہیں میں نے تمہیں بھی کہنا ہے جو اسمبلیوں کا پائی کارٹ کرتا ہے وہ پاگل اسمبلی کا الیکشن کیوں لڑتا ہے مجھے مجھے اس کا وہ الیکشن کیوں لڑتا ہے مجھے مولا رحمانی صاحب نے یہاں کی جماعت نے دعوتی میں آ گیا میں کہتا میں نے نہیں آنا آپ کو تکلیف ہونا تھی آپ میں سے کئیوں نے کہنا تھا مولا صاحب کو آپ نے بلایا وہ نہیں آئے اندھا نہیں بلانا آپ نے کہہ دینا تھا یارا تم نے دعوت دی میں آ گیا سدیت پی آ گیا رات کے دعوت میں میں تک بھی بات کے رہا ہوں جس ادارے میں اس نے جانا ہی نہیں ہے اس ادارے کے نام پہ بوٹ کیوں مانگتا ہے اوہ پاکستانی قوم سننی آجوانو پوچھو درہ اسے ادھر کہتا ہے چور اور ڈاکو الیکشن کرانے والے کون تھے کون تھے بولو بولو درہ جن کو وہ کہتا ہے چور ڈاکو یہ زمنی الیکشن انہوں نے کروائے تھے یا مریقہ نے کروائے تھے کس نے کروائے تھے انہیں کے الیکشن کروانے پہ تو الیکشن لگتا ہے ان کی بنائی حمری میں پائی کا اقیادہ ہے ان کے بنائے میں الیکشن اگر میں اسکن کے اوبر ہد میں مارکتا ہے یہ الیکشن لڑتا کیوں ہے اس لیے میں نے جملہ کہا پاگل نہ بنو مزاک ہے ملک غریب ہے سلاب نے تباہ کر دیا ملک کو وہ کہتے ہیں بس میں نہیں لڑنا ہے ہر سیج میں میں نہیں جانا ہے میں اگلا جملہ بھی کہوں پی ٹی آئی کے ذمہ داروں میرا دم سے بھی سوال ہے تمہارے اوبر عمران خان عدم اعتماد کہتا ہے تمہیں الیکشن لڑنے کے احل نہیں سمجھتا اس لیے ہر سیڑ پہ امیدوار خود بانتا ہے ہاں تو کیا جب جرنل الیکشن ہوگا پورے ملک میں الیکشن عمران خان لڑے گا تم کیا ہوگا پھر اسلیفہ دے گا پھر لڑے گا پھر اسلیفہ دے گا یہ گھیل ہے کوئی کیا الیکشن مفتر میں ہو جاتے ہیں مولانا رحمانی صاحب سے اچھر اپتہین جب پوچھو یہ الیکشن لڑتے ہیں میں لڑتا ہوں مجھے پتہ ہے الیکشن پہ کتنے اخراجات آتے ہیں امیدوار کے بھی آتے ہیں حکوم کے بھی آتے ہیں جب تم نے رہنا نہیں ہے آج الیکشن لڑا کل کو اسلیفہ دینا ہے کوئی الیکشن لڑتے کس لیے ہو پھر الیکشن پھر الیکشن پھر الیکشن ملک کی ساری دولت جو ہے کیا تم الیکشنوں کے لپا کر کے ملک کو مزید غیر مستحقم کرنا بیٹا 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 بور کرو گے اس پیش کرو گے گوھر توجہ سے گوھر کرو گے میں تمہیں کہتا ہوں وہ کہتا ہے ہم کسی کے غلام نہیں ہیں میں کہتا ہوں ہم غلام ہیں مگر تم کسی اور کے غلام ہو ہم کسی اور کے غلام ہیں میری جدا پسند میری جدا پسند ہمارے حضرت حیدری صاحب فرما کر کے گئے ہیں حضرت حیدری کا جملہ مگلہ فرماتے تھے صلاحبہ کا جو غلام ہم تو soit ہم تو غلاموں کو اپنا امام بناتے ہیں تمہارا اور ہمارا فرق یہ ہے تم کہتے ہو نہیں ہے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صاحبات واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے کے صحافہ حضرت ہی بڑا کرتے تھے دیوان محمد کے میں دیوانا صحافہ کا پروان محمد کے میں پروانا صحافہ کا وہ دیوان محمد کے نبی اللہ صحافہ کا لے شاہ شنہم صحافہ کا گرد جاہم صحافہ کا گرد گلم ہے تجھ کو جنب کی تو پلہ پھام صحافہ کا اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری ہو مولا رحمانی شاہب نے بتایا تھا ہمارے جمعیدان تھے کمالیہ کے محمد صاحب اور عثمانی شاہب اللہ اس کی آخرت کو بہتر کر دینا ہے ہمارے ملنے والے اور جتنے وفات پا گئے سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کر دینا آخرت کی مندروں کو آسان فرمانا اللہ یہ ہمارے دوست بھائی دن کے آئے ہوئے رات کے دو بج گئے نبی صحابہ کی محبت میں بس دو کر بیٹھے رہے ان کے بیٹھنے کو قبول فرما ان کے آنے کو قبول فرما ان کی حفاظت فرما زندگیوں میں برکت آتا فرما نبی صحابہ کے در کی چوکیداری کے لیے ہمیں قبول فرما